اعوذ باللہ من الشیطان الرعیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین و اولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم مجمعین الحمدللہ اللذی لا یبلغ مدحقه القائلون ولا یحسین عماء الادون ولا یعدی حقہ المجتہدون اللذی لا یدرکہ بعد الحمم ولا ینالہ غوث الفتن اللذی لیسا لی صفته حد محدود ولا نعت معجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائقہ بقدرته و نشر الریاح برحمته والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا عبیل قاسم محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ 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 وقیبین اللہ وآلہ 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 و غاصب ہقوکهم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وليلذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاہود یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئیک اصحاب النار ہم فیہا خالدون رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل قدتم من لسانی یفقہو قول ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وصلموا تسلیما اللہ حمد صلی اللہ محمد اللہ محمد آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیستو نابودی کے لیے تعجیلِ ظہورِ امامِ دمان کے لیے ہمارے ملکِ استحکام کے لیے مریضوں کی شفایابی کے لیے بالخصوص یہ دو مریض ہیں مہربان علی اور محمد یاسین اور اذن عباس اسی طرح حاضرین میں جو مریض ہیں ان کی شفایابی کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبرِ عظیم الشان ازادارانے سید الشہدہ ماتمدارانے مظلومِ کربلا کی توفیقاتِ خیر میں اضافے کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے ایامِ ازا کی قبولیت کے لیے ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے بُلَنْتَرْ سَلَوَان وَاجِبُ الْإِقْرَامُ معزز و مکرم حاضرینِ مجلس محبانِ اہلِ بیت پہروانِ مکتبِ بِلَایت عاشقانِ مکتبِ شہادت خدا کا شکر ہے کہ ذکرِ اہلِ بیت کے توسط سے آپ کی زیارت اور آپ سے ہم کلام ہونے کی یہ سعادت نصیب ہو رہی ہے سلسلہ گفتگو کی ساتمی مجلس ہے اور انوانِ گفتگو توحید اور بلایت اور اسی زمن میں وہ چیزیں جو ضروری سمجھی جاتی ہیں پہلا شرعہ عموماً ایسا ہوتا ہے جس میں شرکت کے حوالے سے عموماً لوگوں کی شرکت زیادہ ہوتی ہے اور بعض لوگ پھر مصروفیات کی وجہ سے مزاج کی وجہ سے اس طرح شرکت باقی مجالس میں نہیں کرتے اس لیے ان موضوعات کو بھی ارض کر رہا ہوں جو کم و بیش اس طرح تس دنوں کے لیے یا اپنے وقت اور مجبوریوں کی وجہ سے دوسری مجالس میں شرکت نہیں کر پاتے ان حضرات تک بھی پیغام پہنچتا رہے اور کچھ سوالات جتنی گنجائش ہے وہ بھی ساتھ ساتھ جوابات کی شکل میں پہنچتے رہے عزید علی محترم میں نے روز اول سے یہ ارز کیا کہ توحید اور ولایت عنوانِ گفتگو انتخاب کرنے کا مقصد اور محور یہ تھا کہ یہ پیغام دیا جائے کہ کائناتِ عالم میں خدا بندِ متعال کی اس مخلوق میں اگر انسان اللہ کے قرد کی منزل چاہتا ہے تو اسے جس راہ کا انتخاب کرنا چاہیے وہ راہِ معرفتِ خدا اور راہِ بندگیِ خدا ہے اور یہ دونوں راہیں معرفتِ پروردگار اور بندگیِ پروردگار اس وقت تک ہو نہیں سکتی جب تک اس نمیدے کے ذریعے یہ دونوں کام نہ ہو جو اللہ کی قرب کی اور اللہ کی معرفت کی آخری منزل پر فائز ہے لہذا یہ توحید اور بلایت یہ دو عنوان صرف سمجھانے کے لئے ہیں ورنہ میں نے پرسو ارز کیا تھا دونوں کا عملی نتیجہ ایک ہے یعنی اگر انسان معرفتِ پروردگار چاہتا ہے تو ودایت کے ذریعے ملے اور ودایت کی معرفت اور اتباع کا نتیجہ بندگیِ پروردگار ہے آج مفتگو کا سلزلہ جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے ان دونوں کا رب دیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ معرفتِ پروردگار جتنی اہم شہ ہے اور تمام دین کا محبر و مرکز میں بارہا کیوں کہتا رہا امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے جسے میں ہر روز اپنا علمانے گفتگو کرا دیتا ہوں پر الحمدللہ یہ توحید پر مولا قیرات کے ان خطبات میں سے خطبہ ہے جسے تمام علماء تشیع و تسنن نے قبول کیا اور پڑھنے کے بعد کہ کہنے پہ مجبور ہوئے کہ اگر نہج البلاغہ پہ کوئی سند یعنی اس کی کوئی ایسی سند ثابت نہ ہو حالکہ ایسا ہے نہیں وہ فرما کہ اگر نہ بھی ہوتی تو خود نہج البلاغہ کے باز خطبات اس بات کی قواہی دے رہے ہیں کہ یہ کلام یا مدینت العلم کا ہو سکتا ہے یا باب العلم دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایک کلام کی نسبت کو ثابت کرنے کے لیے جو نسبتیں جسے عربی نقطہ نظر میں اور ہماری اسطلاع میں سند کہا جاتا ہے سند یعنی وہ سیریل کہ جس بندے نے سنا کس سے سنا اس نے کس سے سنا وہ سند اس تک پہنچانا سیریل پہنچانا جس سات سے وہ کلام منصوب ہے پر ترامیر المومنین سے اگر کلام منصوب کوئی کیا جائے کسی معصوم سے تو پہلا مرحلہ جو علم حدیث میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی نسبت ثابت ہے جنہیں تو وہ پھر جو سنسلے میں وہ جو افراد آتے ہیں ان افراد کی تحقیق پر پاقیدہ ایک علم وجود میں آیا جس سے علم الرجال کہا جاتا ہے رجال جمعہ الرجل کی یعنی انسان شناسی کا علم انسان شناسی سے مراد وہ فلسفی وہ دینی وہ انسان نہیں یعنی اس انسان جس کی طرف حدیث کی نسبت دی گئی اس کا ظاہر کیسا تھا آیا اس کی بات قابل اعتماد و اعتبار ہے یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ اس سند کو دیکھا جاتا ہے یہ ہے پہلا مرحلہ دوسرا مرحلہ پھر روایت کو دیکھا جاتا ہے لیکن تمجھو فرمائیں گے علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کلام میں وہ سند دیکھتے ہیں سند وہ سیریل دیکھتے ہیں افراد دیکھتے ہیں آپ اس کلام کے لیے ثابت کرنے کے لیے جو مطن ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے جو حدیث کی شکل میں ہے مثلا یہ حدیث ہے اس کے پیچھے جا کس سے ہے وہ حسند وہ افراد اب باز واضح ہو گئی تو وہ کہتے ہیں بعض اوقات آپ اس سیریل کو دیکھیں اور دیکھنا چاہیے لیکن بعض اوقات حتی آپ اس سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں کب فرماتے ہیں جب کلام ایسا ہو کہ کلام خود گواہی دے کہ کس کا کلام ہو بجو فرماتے ہیں فرماتے ہیں اگر اس کی سرد میں کوئی فرد ثابت نہ بھی ہو اس کی وساقت اس کا توسیق ہونا قابل اعتمار قابل اعتماد معتبر ہونا ثابت نہ بھی ہو فرماتے ہیں چھوڑ دیں مت نے کلام کو دیکھیں کہ آیا وہ کلام یہ گواہی دے رہا ہے کہ میں کس کا کلام ہوں توجہ فرماتے ہیں نہجن بلاغہ مولا کائنات کا کلام ہے اس پر دلیل کیا ہے توجہ فرمائیں گے میں نے کسی مجلس میں یہیں عرض کیا تھا کہ نہجن بلاغہ کلام علی ہے اس پر دلیل کیا ہے کسی عالم سے پوچھا اور کیا خوبصورت جواب دیا توجہ اس نے کہا قرآن کلام خدا ہے اس پر دلیل کیا ہے نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی آپ متوجہ ہوں تو بات پہنچے گی کیسے میں نے کہہ دیا کلام خدا ہے قرآن دلیل کیا اب نگے اس سے بڑی دلیل کیا کہ سرکار تو عالم نے اسے کلام خدا کا توجہ فرمائیں گے دیکھیں نازل کرنے والی ذات وہ جس کے ذریعے نازل کیا جبرائیل کسی نے دیکھا جبرائیل کو نہیں بولیے نا نہیں دیکھا سرکار کے قلب پر نزول قرآن اور زبان سے عطا ہوا ایسے یا نہیں اس لیے زبان رسول سے عطا ہو گیا قرآن ہے صرف نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ اس کلام کی آفادیت اس کلام کی بلندی اور اس کلام کا اپنے اس تمام معاشرے میں اور قیامت تک کے لیے یہ چیلنج کرنا کہ اس جیسا کلام لاؤ اور کسی کا لے کے نہ آنا خود اس کے کلام خدا ہونے کی تلیل ہے آپ نے توجہ فرمائی ہے تو بعض اوقات وہ کلام خود گواہی دیتا ہے کس کا کلام ہے اس عالم نے کہا کہ جس طرح قرآن کے کلام خدا ہونے کے گواہ خود قرآن ہے میری بات توجہ بلاغہ کلام علی ہے اس کی کواہی باہر سے نہ لو خود نہت بلاغہ پڑھو اور پھر اس کلام جیسا بندوں میں کوئی کلام لاؤ کوئی کلام لائیں تو آپ کو پتا چل جائے گا یہ کسی عام کا کلام ہے لیکن اتنی صدیعہ گزر گئی سید رضی سے لے کے آج تک اتراز کرنے والے بھی کلام علی جیسا کلام نہ لاز نہیں آپ تو ایک اور بات بھی شروع ہو گئی اور وہ معصوم نے بھی فرمایا اور اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بعض لوگ کلام علی کو چھڑا کر کچھ لوگوں کی طرح منصوب کرنے لگے ہو رہا ہے نا ہو شمار صرف نہیں کریں یہ فضیلت علی کی تلیل ہے نہیں یہ شمار تو ہے تلیل ہے جو چھوڑی کر رہا ہے وہ مان رہا ہے تو اس کے کھانے ایسا نہیں ہے چھوڑی وہ ہی کرتا ہے نا اور دیکھیں نہچر بلان میں میرے مولا نے فرمایا ہے مولا نے فرمایا ہم کون فرماتے ہیں ہم پیمبر تک پہنچنے کے دروازے ہیں فرمایا ہم شجرہ نبوت ہیں ہم ابواب نبوت ہیں چیلائن میں میرا رات سے عنوان شروع ہوا ہے کہ یہ پنجدن اور آل محمد یہ اہل بیت نبی نہیں یہ اہل بیت نبوت ہیں ان کا صرف محمد ابن عبداللہ سے رشتہ نہیں ان کا محمد رسول اللہ سے رشتہ ہو توجہ فرمائیں گے نہیں نفس بدل دیتا ہوں میں رات ارز کیا تھا مادرہ چاہتا ہوں مادرہ کو قریب کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں رات ارز کیا تھا کہ ان کا سرکار سے جسمانی رشتہ ہوتا تو صرف اولاد مانتے ان کا رسول سے وہ مانوی رشتہ ہے جو رشتہ یہاں آکے نہیں بنا وہ وہاں سے بن کے آرہا ہے یہ اہل بیعت نبوت آگے اگر ابھی بھی نہیں پہنچے علم اسمت طہارت اس کا رشتہ یہاں نہیں علم کا وارث ہے بیٹا ہو کے بھی وارث نہیں تو وارث بننے کے لیے اسے بھی وہ چاہیے جو والد کے پاس علم ہے توجہ والد ہونا الگ حسی کہتا ہے عالم ہو نا علم کا وارث بننے کے لیے عالم ہو نا پڑے گا تو اگر عالم عالم کا وارث جاہل بیٹا نہیں بنتا تو جو مدینہ تولیل ہو اس کا وارث کون ہوگا نہجر بل آگا میں مولے کائنات فرماتے رات پتا حضرت کر دوں گا فرماتے ہم کون ہیں ہم شجرہ نبوت ہیں ہم شجرہ نبوت ہیں شجرہ نبوت اور فرماتے ہم ابواب نبوت ہیں ابواب جمع ہے باپ ہم نبوت کے وہ دروازے ہیں آگے مولا فرماتے ہیں جو گھر میں آنا چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے جو فرماتے جو دروازے سے نہ آئے نہجر بلاغ ہے سنگے یا سارے کن فرماتے جو دیوار پھلانگ کے آئے اسے کیا کہتے ہو چور چور دیوار پھلانگ چور ہی کہا جاتا ہے گھروں میں دروازوں سے آیا جاتا ہے دروازوں سے اب اچھلا سرکار نے کیوں فرمایا میں شہر علم ہوں اور علی در آئے جو بناتا ہے ہمارا در سے کام ہے ہمارا در سے کام ہے ہمارا در اور در سے کام ہے یہ جو در والوں کو نہ دیکھا ہے نا دیکھا ہے سرواج پڑھیں اب میں آپ کی خموشی پیتہ ہوں سرواج پڑھیں آپ مدوجہ ہیں میری بات کے در تو یہ باب مدینہ کو للم ہے فرمایا جو دیواروں سے پھلان کے آئے وہ چور ہے مولا فرما رہے فرما دیوار سے دروازوں سے آؤ تو آج کچھ لوگ چور بنیں ایسے ہی ہیں وہ چھناتے ہیں کلام اور کہتے ہیں مجھے کسی نے بھیجا اہل سنت دوست میں نے انہیں متوجہ کیا الحمدللہ کوئی ایسا تعصف عام لوگوں میں تو نہیں ہے انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں تو میں نے پھر ان کو حوالہ بھی بھیجا کہ یہ دیکھ لیں یہ نہجر بلاگا میں تو نہجر بلاگا میں ہونا دلیل ہے کہ یہ پہلے سے ہے ایسے ہی ہے تو میری آپ سے بھی گزارش ہے آپ بھی نہجر بلاگا پڑھیں کلماتیں کسارے علی پڑھیں آپ وہ شخص پیر کے وہ کس کس کے وہ نوٹ کرتے ہیں اور بھیج حکمت نمبر ہے کلمات کسار سے مراد حکمت ہے پتہ نہجر بلاگا تین چیزوں پہ مشتمل ہے ختمات پہ خدود پہ اور کلمات کسار پہ ایسا یہ نا وہ حکمت عمیز کلمات تو وہ بھیجنے توجہ فرما رہے ہیں وہ بھیجیں تاکہ لوگ آشنا ہوں آج میڈیئے کا دور ہے اس لیے ضرف کریں ایک کلام صبح مولا کا پڑھ بھیجنے میں کیا حرق ہے دیکھیں اب یہ چونکہ سکر آگیا اس لیے عرض کر رہا ہوں تو مجھو فرمائیں گے مولا فرماتے ہیں لوگوں کی تین قسمیں ہیں تین معاشرے میں دیکھ لیں لوگ ان تین قسموں سے بہر نظر آئیں اور مولا قائنات فرمائیں فرماتے ہیں ان ناس سلاس لوگوں کی تین قسمیں ہیں تین پہلی فرماتے ہیں عالم ربانی وہ عالم جو ربانی ہر عالم نہیں ربانی یعنی اس کی نظر میں رب ہو دنیا نہ ہو شہرت نہ ہو قہدہ نہ ہو طولت نہ ہو رب ہو عالم ربانی ایک قسم فرماتے ہیں دوسرا وہ جو عالم ربانی تو نہیں بنا کرے کیا فرماتے ہیں اس کے پیچھے چلے متعلم علی سبیر نجا متعلم علم حاصل کرنے والا کس سے اس راہ میں جو نجا دیتی ہے فرماتے ہیں پہلا عالم ربانی قسم لوگوں کی دوسرا فرماتے ہیں وہ علم حاصل کرنے والا جو نجا کی راہ پہ چل رہا ہے فرماتے ہیں جو ان دونوں اقسام سے نکل جائے مولا فرماتے ہیں نہ عالم بنے نہ متعلم بنے نہ شاگرد بنے نہ استاد بنے نہ عالم ربانی بنے نہ متعلم یعنی شاگرد بنے جسے نجا کی تلاش ہے فرماتے ہیں جو ان دونوں قسموں سے مچھر ہیں آپ چھپ ہو گئے علی کے کلام سے غصہ آرہا ہے جب میری بیان کر رہا ہوں مولا فرما رہے ہیں جو نہ عالم بنے نہ متعلم بنے وہ کون ہے فرماتے ہیں اس کی مثال مچھروں کی طرح ہے یمیلون ما کل ریح اللہ حق فرماتے ہیں مچھر کا آپ نے دیکھ ہے مولا فرماتے ہیں مچھر کیا کیسی مخلوق اللہ فرماتے ہیں اتنی کمزور مخلوق ہے ہوا چلے تو یہ ادھر چلتی ہے اپنی مرسی ہوتی نہیں لوگ جا رہے ہیں تو چلے جاؤ لوگوں نے یہ کپڑے پہنے فیشن کیا اب وہ سجدہ ہے کوئی کرنا ہے اب یہ باتیں ہوں گی مجلس میں نہیں ہوں گی تو کہاں ہوگی یہ نوجوانوں کو تربیت کہاں ملے گی یہاں ملے گی یہ درس گائے حسین یہاں ملے گی یہاں مولا فرماتے ہیں مچھر کیوں کہاں مچھر کا ایک مساج ہے یہ تیز ہوا چکر یہ مچھر جان نہیں ٹھہرے گا کدھر ہوا چہالت میں فرماتے ہیں وہ انسان کہلوانے کے قابل نہیں اب اسی میں پیغام نکالوں گا آپ کے لئے بھی سارے مسلمان بھائیوں کے لئے اور میرے برادران شیعہ سنی بھائیوں ہوا کے روخ میں نہ چلا کرو شیعہ گالیاں دیتے ہیں صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں ان کی مجلس میں نہ جانا وہ کالیاں دے رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں یہ غلط پروپیگنڈا کیوں ہے کیونکہ خطرہ ہے کہ اس مجلس میں کوئی آ نہ جائے کیونکہ جو آیا پھر غر بن کے جائے گا جب یہ میسیج پیغام ملے گا تو وہ ٹھہرے گا تھوڑا وہ آگے بڑھے گا اس مجلس میں آئے گا تو پوچھے گا کس کی مجلس ہے حسین کی کون حسین نبی کا نواز ہے اچھا یہ کس کا ذکر ہے کربلا کا کربلا میں کیا ہوا بتانا پڑے گا نا کربلا میں حسین کو شہید کر دیا گیا اچھا کاتل کون تھا کاتل کون تھا یزید اچھا مانے والا کون تھا اس کا یزید کا خاندان کیسا تھا اس کا پیمبر کے ساتھ رویہ کیسا تھا قرآن میں شگرہ خبیصہ کسی تھا خبیصہ خبیصہ جب یہ سب کچھ سنے گا تو رکھے گا تھوڑا تو وہ کہتے ہیں نا کہ بچے سے بچہ بنا ہوشیار تھا باپ نے کہ بیٹا کہو علیف یا آج کی اسطلاح میں بیٹا اے کہو تاکہ آپ ناراض نہ ہو جائیں تو بیٹا رکھا رہا اس نے کہا بیٹا کہا کیوں نہیں رہے اس نے کہا اگر میں نے اے کہہ دیا تو آپ کہیں کہو بھی تو آج کچھ لوگ کہیں روکے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے آنا نہیں اور کچھ آنے نہیں دے رہے یہ ہے اگر علیف کہہ لیا تو بے کہنا پڑے گا کئی بعد شروع فرمارے ہیں تو آج کرہ کا نہج البلالہ کلام علی کلام علی میں پیام علی اور مقام علی ہمیشہ کلام متقلم کی شخصیت کائنا ہوتا ہے نہیں سنیں میرے مولا نے جو کہا وہ ویسے نہیں کہا جیسے خود چاہتے تھے ایسے کہا جیسے سامنے والوں کا صرف تھا خود کہا میرے مولا نے مولا نے فرمایا میں تمہیں تم میں سے ہر کسی کو بتا سکتا ہوں کہاں سے آیا ہے کہاں جا رہا ہے مہجر بنا گا ہے مہجر بنا گا فرما کہ میں ہر کسی کے بارے میں خبر دے سکتا لیکن دوں گا نہیں یہ ہے احساس یہ ہے یہ ہے انہی والے کی ذمہ داری فرما کہاں دوں گا نہیں پوچھنے والے کیوں نہیں دے رہے جب آپ کا یہ مقام میں بتا کیوں نہیں رہے کہنے لگے میں مدینہ تعلیم کا باب ہوں نہیں چاہتا اپنے فضائل ایسے بیلان کروں کہ لوگ مجھے مصطفیٰ سے پڑھائیں فرما رہے میں وسیع رسول ہوں میں باب مدینہ تعلیم ہوں اور میرے دوست جب میرا علی اپنا فضائل بیان ویسے نہیں کرتا جیسے چاہتے ہیں کیوں کیونکہ سامنے والے کو دیکھتے ہیں تو بیان کرتے ہو تم بھی تو کچھ سوچ سوچ رسالہ یاد رکھیں اللہ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ جب نوجوان میری طرح متوجہ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں خدا کی قسم ہیں خوش آمنی مجھے زیادہ خوش ہوتی ہے یہ باتیں کوئی دل میں کوئی بغس کوئی کینا یہ سوچنا یہ سوچنا ہی کفر ہے میرے نزدی جس دل میں بغس علی آج آئے اس کے زبان میں کوئی تحصیر آتی ہے کیسے آسکتی ہے وہ کیسے کچھ کہا سکتا سوچا بھی نہیں جا سکتا لیکن جو بات کر رہا ہوں یہ ہمدرتی میں کر رہا ہوں میرے پاس جو کچھ ہے وہ میرے پاس تو ہے لیکن میں نے بارہ سال کن پڑا ابھی بھی پڑھتا ہوں بعض علماء سے رابطہ ہے حدیث پڑھتا ہوں تو اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں اپنے علم کے مطابق لیکن اب میں سب سے نقاضہ کروں کہ یہ اسی جگہ پہنچ جائیں جہاں میں ہوں میں طالب علم حمد سا دینے کے لئے کہہ رہا ہوں تو اب عزیز جو ممبر پہ آ رہا ہے یہ کوشش نہ کرے کہ داد لینے داد لینے سے ضروری ہے کہ ہم مکتب علی کی شنار تو بیسے کروائیں کیسے علی چاہتا ہے ممبر پہ آنے سے پہلے احساس ذمہ داری ضروری ہے کیا معصومی نے خواست اور عوام میں فرق ہے چلے آخری بات اس سلسلے کی کر رہا ہوں آپ تک بات پہنچ گئی ہے مولا علی کے اصحاب دو طرح پہ تھے ایک اصحاب خاص سر اور ایک اصحاب آم ہے یا نہیں مولا کے جو اصحاب خاص تھے علی اپنی خاص بات ان سے کہتے تھے ایسا ہی دوسروں سے بھی محبت کرتے تھے لیکن ہر کسی کا پیمانہ ایک جیسا تھوڑا ہے اور آپ نے شکر کرنا ہے اور یہ بیان کرنے کا مقصد اگر فضائل ہے اور وہ فضائل اگر مقصد پورا نہ ہو اور وہ نقوبت و وحدنیت تک بات چلی جائے تو پھر ذمہ داری اور بڑھ گئی بڑھ گئی نا ہم بچ بچ سے سنتے آ رہے ہیں ہر امام معصود جب دنیا میں آتا ہے آتے ہی پہلا کام ایک کرتا ہے وہ ہے سجدے میں سر رکھنا ابھی تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پہلا کام آتے سجدہ کر کے بتاتا ہے کہ میں اس معبود کا عبد خاص ہوں میں اس معبود کا عبد خاص ہوں تو راہ علی راہ بندگی خدا ہے لیکن سریعہ علی ہے سریعہ جہا محمد ہے بس ہر روز کے بعد اس لئے دہراروں تاکہ کل وہ نظر میں چگہ پانے اس راہ سے وہ ملے گا اور چونکہ یہ در ہیں جب تک اس در پہ نہیں آوگے در بدر رہوگے نہیں اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں معلوم ہے مجھے آپ مجھے اس سے زیادہ جہان دیتا اور زیادہ صاحب علم ہیں اس در کو چھوڑ در بدر رہوگے یہ در مل گئے جا تو ہر در سے بھی نیاز ہو اس در پہ نہیں آوگے تو ہر در پہ جاؤگے اس در پہ آوگے تو کسی در پہ نہیں جاؤگے نہیں اگلا جملہ ہوں اب کہہ رہا ہوں لوگ صناب کو آپ سمجھ رہے ہیں لوگ دوڑ رہے ہیں ادھر 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 دوڑ رہے ہیں چاہ رہے ہیں وہ قدیوں پر وہ مداروں پر وہ درباروں پر ہم روکتے نہیں لیکن خدا کی قسم سراب ہے اگر آل محمد جیسے آپ سے رشتہ قائم نہ ہو ہمیں بات کہہ دی ہے پاکست سراب ہے آپ یہ ہیں اور میری بات سمجھنا پیاس دشنگی سراب سے نہیں پشتی آپ یہ توجہ فرمارے آپ ہیں جو پیاس کو ختم کرتا ہے اگر دنیا اس سے بننا چاہتی ہے تو اس در پہ آئے جو اس سے بناتا ہے جو خدا تک دے جاتا ہے اور وہ در یہ ہے وہ در یہ ہے اب اس تناظر میں نحضر بنادہ دیکھو میرا مولا کیوں کہتے ہیں اول الدین معرفت ہو دین کی پہلی اساس اور بنیاد اس کی معرفت ہے توجہ فرمائیں گے معرفت کا کیا معنی کہتے ہیں معرفت دین معنی ہے توجہ میں بڑی مشکر باتیں باتیں آسان لفظوں میں کرنے کی کوشش کروں گا فرماتے ہیں معرفت قرآن مجید میں علم معرفت ہے علماء فرماتے ہیں معرفت کے تین درجے ہیں پہلا علم الجقین پھر عین الجقین پھر حق الجقین علم الجقین میں آپ اس شئے کو نہیں دیکھتے جس کا علم پیدا دیا اس کے اثر کو دیکھتے اثر سے محصر تک پہنچ دیں وجہ فرمائیے چلے مثال دیں شاید بات پہنچے یہ آخری اس سلسلے کی گفتگو انشاءاللہ کل ولایت کل اور پرسو دو دن توحید اور ولایت کا رابطہ تھا نا آخری دو دن ولایت کا توحید سے ربط کیا ہے اور ولایت اور توحید اور اس بندگی کے نتیجے میں جو ولی خدا بنتا کا ہے اس کے قبالات کیا ہے آپ کمجھو فرمائیں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں یہ کل گفتگو کا مقدمہ ہے علم و یقین پہلا مرحال معرفت پروردکار کا کہتے ہیں علم و یقین میں آپ شاید ہی دیکھتے شاید کا اثر دیکھتے چلے تلیل دوں آپ نے دیوار کے پیچھے سے آگ چلتے دوار ہشتے ہوئے دیکھا تو کس کا یقین ہو جائے گا آپ کو دیکھا نہیں کسے دیکھا دھوئے اس کے اثر کو اثر سے معثر تک یہ ہے علم و یقین اللہ کی معرفت کی پہلی منزل یہ ہے پہلی منزل آگ بھی نہیں کہ ان آثار کو دیکھو اور اس کی طرف چلے لو بھئی چونکہ یہ باتیں ضروری ہیں آج تک سائنس نے بھی اس چیز کا انکار نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہہ کہ ثابت نہیں کر سکے کہ کوئی شہر خود بخود وجود میں آتی ہے یہ دعوی بغیر دلیل ہے مشہدے میں کوئی چیز وہ لا نہیں سکے یہ خود بخود ہو اسی پیچھے بیماری کا سبب تھا اسے ختم کر رہے ہیں تو وہ بھی مانتے ہے کہ علت معلول سبب اور مسبب کا قانون ہے تو اگر کائنات میں کوئی شہر ایسی ہے ہی نہیں جس کے پیچھے سبب نہ ہو تو پوری کائنات کیسے وجود میں آگئے پہلا محلہ یہ ہے علم اسے کہتے ہیں آثار کو دیکھو مؤثر تک پہنچ توجہ فرماتے ہیں دوسری معرفت خدا کی منظر اس سے آگے وہ کیا ہے وہ ہے ان ال یقین آپ اٹھے اور آگ کو چلتے دیکھ لیا توجہ فرمائیں گے اب این سے دیکھا اب وہ اثر کو نہیں دیکھ رہے اب آپ کی نظر مؤثر پر ہے آگ پر ہے تیسرا مرحلہ ہے حق یقین آپ سے کسی نے کہا آگ چلاتی ہے آپ نے کہا پتہ نہیں حالی کہ آپ کے پاس دو معرفتیں تھی علم یقین اور عین یقین لیکن آپ کو بھی حق یقین نہیں ہوا لہذا کسی نے کہا کہ وہ آگ چلاتی ہے آپ مغالتے پڑھ آیا آپ کو یہ ایک لاکھ تلیل دے یہ آگ نہیں چلاتی آمان ہوگے نہیں یہ ہے حق یقین توجہ فرمائی ہے حق یقین میں کیا ہوتا ہے وہ اثر آپ کے وجود میں جب محسوس ہوتا ہے اب آپ اس کا انقار نہیں کر دیں کیوں چکہ آپ کو غیر کی تصدیق کی ضرورت نہیں میں توجہ فرمائیں گے یہ پوری کائنات میں معرفت خدا کے دین مرحل علم یقین حق یقین توجہ علم یقین میں آثار اسی لئے اللہ نے کہا مجھئے میری معرفت کا پہلا مرحل یہ ہے یہ کائنا دیکھو سنوری ہم آیاد دینا فی آفا کے وفی انفوس ہم اللہ نے کہا ہم اپنی آیتیں تمہیں دکھائیں گے تمہارے وجود میں بھی اور کائنات میں آیات جمع ہے آیت کی اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری نشانی ہیں ان نشانی وں ہے ہاں اس لیے چونکہ آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے کر رہا اللہ نے کہا یہ پوری کائنات میری آیات ہے نشانی ہیں نشانی صاحب نشان تک لے جاتی ہے اب آیت اللہ جمادی آمنی کا بڑا خوبصورت جملہ کہوں گا باتیں جس مییار کی ہو رہی ہیں آپ کا بھی وہی مییار ہے اور سنی جائے تو خوشی ہوتی ہے توجہ فرمائیں گے وہ فرماتے ہیں دنیا میں یہ آیات کو دیکھنے والے بھی دو طرح ہیں بعض آیت سے صاحب آیت تک پہنچ رہے ہیں توجہ نے فرمائی فرماتے ہیں یہ حقیقی انسان ہیں ان کی نظر تماشائی نہیں حقیقت بھی نہیں لیکن جو آیتوں میں گم ہیں اور صاحب آیت سے غافر ہیں وہ تماشائی ہیں حقیقت پرست نہیں یہاں توجہ نہیں فرمائے اللہ کی ضمیر میں تماشائی نہ بنو حقیقت پرست بنو ان آیات کو دے کے آنکھیں بند نہ کرو ان آیت آیات کے ذریعے صاحب آیت تک پہنچو توجہ فرمائے تو پہلا معرفت خدا کا مرحلہ یہ ہے کہ اس صاحب آیت تک پہنچنے کے لیے آیت کا سہارا لیا اچھا لو بات ختم کر رہا ہوں ٹائم نہیں رہا کل وضاحت کر دوں گا اگر یہ ساری کائنات آیات ہیں تو وہ جو ولی کامل ہے وہ کیا آئے دورہ توجہ پوچھنے والے نے پوچھا علی پوری کائنات آیات ہے کہا آپ کیا ہیں فرماتے ہیں مانکان اللہ آیت اکبر و منی پوری کائنات آیت اصدر ہے علی آیت اکبر میں علی آیت اکبر ہوں آیت قبرہ خدا پوری کائنات آیت اصدر ہے اب میں وضاحت بھی نہیں کرتا آپ کی سماعت وں پہ چھوڑ کے ہوئے آخری جملہ کہہ رہا ہوں اصدر اور اکبر میں فرق یہ ہے کہ اکبر میں اصدر ہوتا ہے لی میں اصدر میں اکبر نہیں ہوتا نہیں توجہ فرمائی عدیس سو میں نینانوے ہے لی نینانوے میں سو نہیں ہے علی آیت اکبر ہے جو کائنات میں علی سے ملے گا لیکن جو علی سے ملے گا وہ کہیں سے نہیں ملے گا اسی لئے سوال کیا علی نے جواب دیا سوال کیا جواب دیا سوال کیا جواب دیا کہنے لگا یا علی سوچتے بھی نہیں ہو علی نے کہا چندی بتا تیرے ہاتھ کی امل یا کتنی کہنے لگا پانچ کہا تُو نے بھی نہیں سوچا کہنے لگا کیسے سوچوں جب سے ہوں یہ میرے ساب ہیں علی نے فرمایا تُو تمہ اور مجھ میں جہی فرق ہے تیرے ساب نے ہاتھ ہے اور میرے ساب نے میرے سامنے ہاتھ ہے اور میرے سامنے پوری کیونکہ میں آیت اکبر ہوں یہ کیسے ہو چاہتا ہے اللہ کی آیات اصدر سے غافر ہو جاؤ پر آیت اکبر نہ بنتا تو آم اہل سنت پر آدران بھی آتے ہے کوئی یہ نہ سوچے کہ میں علی کو نبی سے بڑھا رہا ہوں اگر یہ آیت اکبر ہے تو نفس رسول ہے یہ آیت اکبر ہے اس لیے کہ نفس رسول ہے میں اکثر کہتا ہوں ہم علی کے فضائر بیان کر کے نبی سے نیچے ہی رکھتے ہیں اور دنیا کو بتاتے ہیں جس نبی کا علی ایسا ہے موسی کا نبی ایسا اللہ 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 اور اسی علی کا حسن اور حسن کی تصویر کاسے یہ کربنا میں پنجتن کی نمہندگی جو پادر چاہتا ہاں ہم شکل رسول بھی ہیں ہم شکل پتون بھی ہیں وہ جو ثانی زہرہ ہے وہ جو ثانی زہرہ ہے وہ زہرہ کی نمہندگی میں آئی ہے وہ علی کی تصویر بھی وہ حسن کی تصویر بھی کاسے مادرہ چاہتا ہوں بہت مادرہ چاہتا ہوں وقت میرے وہ کر نہیں پاتا ہوں بعد وہ ادھورہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کچھ دوستوں نے کہا ہے کہ آزام سے پہلے ختم ہو تو اچھا ہے لیکن ایک جملہ مادرہ چاہتا ہوں آپ سے بھی سب دوستوں سے بھی اکثر ایام ازاں ہیں کل کوشش کروں کا فضائل کم کروں اور مصائب زیادہ کروں ازاداروں میں نے یتیم کا ذکر کرنا ہے نہیں توجہ کی میرے ساتھ جلدی ہوں گے تو انشاءاللہ معجول ہو جائیں میں نے پھر کہا یہ یتیم کا دست دوسرا جملہ کو جب یتیم کہہ رہا ہوں تو ماں بیوہ ہے نا صحیح نا جتیم باپ جس کا چلا جائے تو ایک بیٹے کی طرف جملہ کہا ایک ماں کی طرف کہتا ہو میں کہتا تو قاسم کی ماں کی عجب قسمت ہے جوانی میں شوہر کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور بڑاپے میں بیٹے کے ٹکڑے دیکھے حضائداروں شہدہ کے نام لکھواتا ہوں لکھو لکھواتے گئے اور لکھتے گئے قاسم کا نام نہیں آیا قاسم کا نام نہیں آیا رونے لگے میرے مولا حسین نے دیکھا قریب بولایا کہتے ہیں قاسم کیوں رو رہے چچا کر شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں ہے اب سنیں گے کہنے لگے میرے مولا نے کہا چھا قاسم ذرا پہلے یہ بتا تیرے نزدیک موت کیا اللہ اکبر یہ حضرت قاسم کی عظمت ہے عظمت عظمت مائن تکل موت تیرے نزدیک موت کیا ہے کہنے لگے چچا اہلا من الاس شہد سے زیادہ شیری ہے بس اگلا جملہ کہہ دو تاکہ مصیبت کا جملہ قریب آ جائے چچا نے کہا بیٹا گھبرا نہیں تیرا نام اس لیے نہیں دکھا کہ تُو یتیم ہے اور مجھے تجھ میں بھائی حسن نظرہ تھا چچا مجھے کل آپ نے اوپر قرمان ہونے کی اجازت ضرور دے گئی اللہ میرا مولا حسین چھپ دارو آخری چملے اور زحمت ختم جب اسگر کا نام لیا نام کہا نا تیرا نام ہے تو قاسم کا چہرہ کھل گیا لیکن جب سادھی کہا نام تو کو ہے لیکن اسگر بھی کل ہے جب اسگر کا نام آیا قاسم نے کچھ سوچا اور اب چہرے کا رب بدل گیا اللہ مالی نے ملائی نہیں پر گر بان کے بند چون گے جہدر کنار کب ہوتا ہے جسند کا لال ہے چہرے پہ جلال حسن آیا میرے مولا حسین نے قریب کیا کہا قاسم خیریت تو ہے کہا چچا ہاتھ چھوڑ کے پوچھ رہا ہو آپ نے نام لیا ہے بھائی اسگر کا یہ کل شہید ہونے والوں میں ان کا نام بھی ہے ہاں میرا ہے کہا یہ فوج رش کیا خیر مولی آل آئے گے چونکہ اسگر تو چل نہیں سکتا آمیر نے کہے قاسم آپ نے صرف سوچا تو پرداشت نہ کر سکے اللہ جانے سچا تو شاہ میں غریبا جب سینہ پوچھ رہی تھی ایک جملہ اور سن لو ازادارو میں یہ جملہ ضرور کہوں گا مادر چاہ دوں مسائب نہ پر سکا ازادارو جب قاسم چلنے لگے نا یہ شہزادہ چلنے لگا چلنے لگا تو میں نے روایات میں پڑھا حضرت عباس کو قریب بلایا کہنے لگے ذرا اپنے بھتیجے کو شانوں سے اٹھاؤ اور گھورے پہ بٹھا دو اپنے توجہ نہیں کی یعنی قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ اٹھا کے گھورے پہ بٹھایا گیا اور میں نے پڑھا ہے کہ رکابوں میں پاؤں نہیں پہنچ رہے تھے تو کاتھی گئی بھلند کی گئی تاکہ اس میں پاؤں آ جائیں اب آخری جملہ کہوں علامہ زیشان حیدر جوادی کا کہنے لگے جب چلنے لگے نہ قاسم سوار ہو کے میرے مولا حسین کا قاسم ذرا رکو رکے کہا ذرا نیچے آؤ اپنی کردم چکاؤ زوجنا سے نہ اترو کھورے سے نہ اترو نیچے ہوئے جھکتے 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 چاچا کے قریب ہو گئے جان کیوں کیا کیا میرے مولا نے گریبان میں ہاتھ گال کے چاہ کیا چاہ جھے کیوں کر رہے ہو کہا یہ یتیموں کی نشانی ہے اتھان بنا منقل لکھتے ہیں جب قاسم میبان میں آئے تو خود اس کیا میں ایک قرآن پا ہوا چاند کیوں کیا کہہ رہے گی کہہ رہے تھے کچھ چاند کا ٹکڑا ہوگا مجھے بتاؤ جو خیروں کی نگر دے چاند کا ٹکڑا ہوگا آگ کی نگر میں جاؤ گا اور اس چاند کے ٹکڑے کی لاش با جب کورے دور رہے تھے اور قاسم کہہ رہے تھے چچا میری پھگری آگ اللہ 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 تجھے ماستہ شہدہ کا ماستہ یقین حسن کا تمام مریضوں پھوسر کتنے بارے میں کہا لیا ہے ان کو شفائے کاملہ آجلہ تا فرماؤ یوسف اہرہ کا ظہور فرماؤ اتحاد و اتفاق قائم فرماؤ بہن کے محب دو کتون شاید